جی اسلام علیکم تمام احباب میرا نام سادی عاطف ہے سب سے پہلے تو تھوڑی سی معذرت کہ میں گروپ میں کچھ دن غیر حاضر رہی یہاں پر گروپ میں بہت مفید گفتگو ہو رہی ہے جو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے تھوڑی مسروفیت کی بنا پر میں پارٹیسپیٹ آج کل نہیں کر پا رہی ہوں یہاں پر لیکن میں رہ نہیں سکی مسعود سر کا یہاں پر کام رکھا ہوا ہے جو اپنی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے حوالے سے اپنی ایک الگ مقام رکھتا ہے ہماری پینٹنگ انڈیسٹری میں تو جہاں تک ان کے کام کی اگر بات کروں تو جیسا ہم اردو میں ایک بڑی ایک مشہور ورس ہے جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ روح کی گہرائیوں تک دیکھنا یا روح تک دیکھنا تو میں نے جب بھی مسعود سر کی پینٹنگ دیکھی ہیں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم پینٹنگ کی روح تک دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ ٹرانسپیرنسی کرتے ہیں ہر لیئر کے پیچھے کی لیئر اس سے پیچھے کی لیئر اس سے پیچھے کی لیئر اور تمام لیئر بہت آبیس نظر بھی آتی ہیں ایکٹیویٹیز بھی نظر آتی ہیں دو کہ اگر آپ ٹاپکس دیکھیں تو ٹاپکس جو ان کے جرنل استعمال کی ہوتے ہیں وہ بہت ڈی ٹو ڈی روٹین کی ہوتے ہیں گھروں میں کام کرتے ہوئے لوگ کوئی گھاؤں کا منظر کوئی اس طرح کا کچھ ایکٹیویٹی جو بہت نورمل لوگوں کی روٹین ایکٹیویٹیز ہیں لیکن وہ جس طریقے سے اس کو کریٹ کرتے ہیں کہ بہت جگہ پر آپ کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایک آرٹس ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کس طرح جو کلاسیکل جو اسلوب ہیں ان کو منپلیٹ کس طرح کرتا ہے اپنے کام میں اپنے مطابق سے کس طرح ان کو مولڈ کرتا ہے کہ وہ چیز اس کے کام کا حصہ بن جائے تو ہم جس طرح کلاسیکل اسلوب میں دیکھتے ہیں کہ ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہاں پر کیا سپیس یہ سب چیزیں جو دیکھتے ہیں تو جو وہ ایک سپیس کا جو یا جو پرسپیکٹیو کا ہے وہ بڑا سٹرونگ مسوسر کے کام میں نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک روٹین کا پرسپیکٹیو کرنا ہوتا ہے ان کی پینٹنگ کے ہر زاویے میں ہر چیز ہر آبجیکٹ میں ہمیں وہ پرسپیکٹیو فیل ہو رہا ہوتا ہے کوئی ایک پوائنٹ پر سے پرسپیکٹیو نہیں ہے ہمیں ہر چیز میں کیونکہ نظر دور تک جاتی ہے چاہے پینٹنگ کا سائز چھوٹے سے چھوٹا اگر مسوسر کر لیں یا بڑے سے بڑا کر لیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم بڑا دیپ ان کی پینٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں گھر دکھایا ہوئے تو کہیں کوئی وال اس کو بلوک نہیں کر رہی ہے ہر ایکٹیویٹی گھر کے آخر تک یا گھر سے پیچھے بھی اگر کچھ کھیت کھلیاں ہیں تو ہمیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ کسی بھی آرٹس کی ایک اوپن سپیس ہوتی ہے یا اس کو خود کا اتنا اوپن ان کا ایٹیچوٹ ہوتا ہے کہ جیسا ہے وہ سب کچھ نظر آئے ہم اکثر پینٹنگ کی ترم میں بات کرتے ہیں ٹو ڈیمینشنل، ٹری ڈیمینشنل تو ایک وہ جو ایک سکلپچرز والا جو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ ڈیمینشنل سکلپچر ہے جس میں آپ ہر طرف گھوم کے اس کو انجوائے کر سکتے ہو تو مجھے مسعود سر کی پینٹنگ بلکل وہ اس سکلپچر کی طرح لگتی ہے جس میں نہ ٹو ڈیمینشنل نہ تھری ڈیمینشنل ملٹی ڈیمینشنل پینٹنگ ہے جس میں آپ ہر چیز کو چاہے اوبجیکٹ ہے تو لگتا ہے کہ جیسے پینٹنگ میں آپ کو اتنی سپیس دی بھی ہے کہ آپ اس اوبجیکٹ دو کہ ہر چیز ڈیفائنڈ ہے ہر چیز ڈیٹیل میں ہے سائیڈ بی سائیڈ لائن سے اس کو ایک وہ ٹرانسلوسن سا اس کا ایفیکٹ دے کے ٹرانسپیرنسی کریئٹ کر کے رکھا گیا ہے اس کو لیکن پھر بھی آپ کو اتنی سپیس اس میں لگتی ہے کہ آپ جو ایک اوبجیکٹ اگر کہیں پر کوئی گلدان کوئی گملہ بھی رکھا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اس پینٹنگ کے اندر اس گملے یا گلدان کے گرد گھوم کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اتنی چیزیں اس میں رکھنے کے باوجود آپ کو اتنا سپیس کا احساس ہوتا ہے اس میں جو سب سے کمال کی چیز ہے کلر کی کوالٹی کو رکھنا جیسے یہاں پر میں بھی ڈسکشن میں بھی دیکھ رہی تھی کہ کمانگر سر کے بھی کلرز کے اوپر ہیں یا علی بھائی کے بھی کلرز کے اوپر بات ہو رہی تھی حوالے سے سپیشلی وارٹر کلر کی لیکن جس طرح محسوس سر نے بھی بتایا کہ اس سے وارٹر کلر کے نہیں ہیں واشز اس میں وہ اکرالک بھی یوز کرتے ہیں سمٹیم مکس میڈیا ہوتا ہے جس میں وہ اکرالک کی ٹرانسلوشن کے ساتھ ساتھ وہ انک بھی یوز کرتے ہیں گواش ٹکنیک بھی ہوتی ہے کس طرح وہ چارکول بھی یوز کر رہے ہیں اس میں رہ کر جس طریقے سے وہ اپنی پینٹنگ کو کمپوز کرتے ہیں ہر پینٹنگ میں تمام ایلیمنٹس کو آگے پیچھے رکھ کے لائن سے ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ نظر دور تک جاتی ہے جس میں ہر دیکھنے والے کو اتنی سپیس محسوس ہوتی ہے سانس جیسا آپ کہیں نا کہ سمٹم ہوتا ہے کہ کسی پینٹنگ کو دیکھ آپ کو لگتا ہے آپ بلوک ہو گیا آپ پینٹنگ کے اندر ٹریول نہیں کر سکتے تو مسعود سر کی پینٹنگ سانس لیتی بھی لگتی ہے دو کہ ہمارے ہاں ٹرانسپیرنسی کا ہم نے دیکھا ہے ہمارے گروپ میں مقبول سر بھی تھے جو بھی تو گروپ میں نہیں ہیں ہم ان کے کام میں بھی ٹرانسپیرنسی دیکھ سکتے ہیں لیکن مسعود سر کے کام سے وہ ٹرانسپیرنسی بہت فرق ہے اس میں ہر چیز بہت دور تک نظر آتی ہے ہر آبجیکٹ اس کی کلیارٹی ایون اگر ہم رنگوں کی بات کریں دو کہ کتنے سمٹم ملٹیپل کالرز ہیں اگر کوئی آبجیکٹ بلو ہے اس کے پیچھے کا گرین ہے تو کس طرح بلو کی انٹینسٹی کو بھی رکھا ہے اس کے حال ہے کہ اس کے اوپر لیئر بھی آ رہی ہے جس طرح لیئرنگ میں کام ہوتا ہے لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی بھی برقرار ہے کیونکہ اگر وارٹر کلر ٹیکنیک کی بات کریں جو اکثر پیپر پہ دیکھا ہے مسئول سر کے کام میں یا اکرالک کے بھی اگر وہ واشز اس کے جو ٹرانسپیرنٹ اکرالک کے جو کلرز اس کے واشز میں بھی کام کرتے ہیں تو مشکل میڈیم ہے اگر آپ کلرز کو تہ بہ تہ لگاتے ہیں تو جو کلرز ہیں وہ مڈی ہو جاتے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی اتنی زیادہ نہیں رہتی ہے ایک مشکل میڈیم ہے اس میڈیم میں اندر رہتے ہوئے آپ سائیڈ بے سائیڈ ڈیفرنٹ کلرز بھی لگاتے ہیں اگر ہم کوئی بھی ایک پینٹنگ اٹھا لیں اس پینٹنگ میں آپ ڈیفرنٹ جتنے بھی اوبجیکٹ ہیں ان کے کلر فرق ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں لیئرز کی صورت میں لیکن ساری لیئر کلیر ہیں چل رہے ہیں جو پینٹنگ کی خوبصورتی ہوتی ہے جس میں وہ اس کی ٹرانسپیرنسی بڑے اچھے طریقے سے قائم رہتی ہے جہاں پر رچ کلر لگانے ہیں جس طرح ایک آٹس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہیں پر اس کے کلر بڑے ڈیفیوزنگ ہوتا ہے کہیں پر مسعود سر نے اپنے کلر بڑے رچ نکھرتے ہوئے گرینز بلو بھی آپ کو نظر آتے ہیں ان کی پینٹنگ میں جیسے یہ پینٹنگ بھی انہوں نے شیئر کی بھی ہے جس میں بہت زیادہ پوپل گرین پنکی ٹون ہمیں بڑی فریش نظر آتے ہیں کچھ پینٹنگ ایسی ہے جو بہت سٹل ہیں گریز ہیں براؤنز ہیں اس میں کلر لیکن ہر ایک کلر میں بھی وہ جو ٹرانسپیرنسی کا ایلمنٹ ہے وہ قائم رہتا ہے اور یہی مسعود سر کے کام کی خاصیت ہے جو ان کو ہمارے تمام آرٹسٹوں سے اپنے کام کی نویت میں اپنے ٹریٹمنٹ کی نویت میں الگ کرتی ہیں تھینکیو سو مچ آپ نے یہاں پر ہمارے سے کام شیئر کیا